اسلام علیکم دوستو حکومت امان کی جانب سے غیر ملکیوں کے لیے جو کہ امان میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ کیا گیا ہے فیصلے کے مطابق غیر امانی اب امان میں اپنا گھر خرید سکتے ہیں اس میں جو بھی تفصیلات ہیں وہ تمام تفصیلات میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون سا گھر آپ لوگ خرید سکتے ہیں اور کتنے عرصے تک وہ آپ کی ملکیت رہے گا اور کون کون سی شرائط ہوں گی اور کن کن علاقوں میں آپ یہ تجارتی اور رہیشی امارتوں میں یونٹ خرید سکتے ہیں دوستو امان کی وزارت ہاؤسنگ ایڈ اربن پلاننگ نے غیر ملکیوں کے لیے ایک اہم فیصلے کا اعلان کیا ہے جس سے سلطنت میں ریال اسٹیٹ سیکٹر کو تقویت ملے گی فیصلے کے مطابق ڈاکٹر خلفان بن سید علشوالی جو کہ وزیر ہاؤسنگ ایڈ اربن پلاننگ ہیں ان کے ذریعے جاری کردہ 357 بٹا 2020 کے مطابق غیر امانی لوگ خبتی نظام کے تحت کسیر المنزلہ تجارتی اور رہیشی امارتوں میں یونٹ خرید سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسکت کے گورنریٹ کو پہلے مرحلے کے لیے شناخت کیا گیا ہے یعنی پہلے مرحلے میں نان امانی لوگ مسکت گورنریٹ میں یہ گھر خرید سکتے ہیں اور اس پولیسی کو دوسرے علاقوں تک بڑھانے سے پہلے اس کا تفصیل سے مطالعہ اور جائزہ لیا جائے گا پہلے مرحلے میں اس فیصلے کا اطلاق مسکت کے مقامات جن میں بوشر، العامرات اور السیب کے کچھ علاقوں کا انتخاب کیا گیا ہے ان علاقوں میں پراپرٹی خریدنے کے لیے جن جن ایریاز کا انتخاب کیا گیا ہے ان میں بوشر میں ایک نمبر اور تین نمبر الخویر کا ایریہ دو نمبر کا ہے غلا ہائٹس ایک اور دو نمبر کا علاقہ وطیہ میں ایک اور دو نمبر مصفہ میں دو نمبر کا ایریہ عامرات حاشیہ میں ایک نمبر مہاج میں ایک نمبر کا علاقہ مدینہ تلنہدہ میں دو اور پانچ نمبر کا ایریہ سیب میں ساؤتھ موالہ نمبر پانچ الخوز میں دو نمبر کا ایریہ اور مابیلہ ساؤتھ میں سات نمبر کا علاقہ شامل ہے ان علاقوں میں غیر ملکی لوگ حکومت ایمان کی جانب سے جاری کردہ فیصلے کے مطابق رہیشی امارتوں کے یونٹ خرید سکتے ہیں فیصلے کے مطابق غیر ملکیوں کو فروخت کردہ کثیر المنزلہ تیارتی یا رہیشی امارت میں یونٹوں کی کل تعداد کے چالیس فیصد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور مختص کردہ قومیت کے بیس فیصد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے درخواست گزار کی خریداری کے وقت عمر تیس سال سے کم نہیں ہونی چاہیے یعنی درخواست گزار جو بھی درخواست دے گا اس کی عمر جو ہے ٹونٹی تھری ائر سے اوپر ہونی چاہیے جو کہ امارت کا رہیشی ہو تارکین وطن یا اس کا فسٹ ڈگری کا رشتہ دار صرف ایک یونٹ کا مالک ہو سکتا ہے مالک کو خریداری کی تاریخ سے چار سال بعد ہی یونٹ بیچنے کی اجازت ہوگی جبکہ مالک کی موت کی صورت میں جائداد قانونی وارث میں منتقل ہو سکتی ہے ممکنہ خریدار کسی بھی مالیاتی ادارے سے اس حق زبد کی رہن سمیت مالی ایانت حاصل کر سکتا ہے شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ امارت میں کم سے کم چار منزلہ یا اس سے اوپر منزل ہونی چاہیے یعنی چار منزل سے زیادہ کی امارت ہونی چاہیے ہر رہیشی یونٹ میں کمروں کی تعداد کم از کم دو ہونی چاہیے بشمول بیت الخلاہ اور کچن کی سہولیات کے جائداد غیر منکولہ اکائیوں کو رہیشی علاقوں سے دور رہنا چاہیے تاکہ کمیونٹی کی رازداری کو محفوظ رکھا جا سکے اور آبادیاتی مرکب کے مطابق ہو بیچنے والے اور خریدار دونوں ریجسٹریشن فیش کے طور پر ہر یونٹ کی کل قیمت میں سے تین فیصد ادا کریں گے جائداد کو استعمال کرنے والا معاہدہ پچاس سال کے لیے ہے جس کی بعد میں تجدید بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ 99 ائر یعنی 99 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ آنے والی انفرمیٹو ویڈیوز بروقت آپ کو مل سکیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی